صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین ضروری مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے نماز کے شرائط کے دانلغ سے مسائل چل رہے ہیں کل جو مسائل ہمارے سامنے گزرے تھے وہ نماز کی چوتھی شرط ستر کا چھپانا اور اس میں سے مرد کے لئے ستر میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں اس کا تذکرہ گوشتہ ویڈیو میں ہوا تھا وہ کل آٹھ چیزیں تھیں جس کو میں نے تفصیلاً موشتہ ویڈیو میں بیان کر دیا ہے آج عورتوں کے بدن کا بدن کے کتنے مقامات ایسے ہیں جو ستر میں داخل ہیں اس کا تذکرہ ہوگا مکمل چوبیس مقامات ہیں عورت کے بدن کے جس کو شریعت نے ستر کہا ہے اور اس کا چھپانا کسی بھی حال میں ضروری ہے اس میں سے پہلی چیز پیشاپ کا مقام اس کے ارد گرد کا اور اسی طریقے سے دوسری چیز پاکھانے کا مقام اور اس کے ارد گرد تیسری اور چوتھی چیز دونوں کول ہو وہی جو گشتہ مرد کے ستر کے جو مقامات گزرے تھے گشتہ ویڈیو میں وہی بات یہ ہم بھی بیان کی جا رہی ہے کہ دونوں کول ہو یہ بازوں کا یہ حصہ کمر کے نیچے کا اور اسی طریقے سے پانچ اور چھے دونوں رانے گھٹنوں سمیت دونوں ران گھٹنے کے ساتھ یعنی گھڑگوں کے ساتھ سات پیٹ ساتوہ نمبر پیٹ ہے آٹھوہ نمبر پیچھے کا حصہ پیٹ ہے دونوں پہلوں سمیت پہلوں کا مطلب یہ یہ حصہ کمر سے کمر اور کمر سے اوپر والا حصہ دائیں اور دائیں اور بائیں اسی دریقے سے نو دس دونوں پنڈلیاں دونوں پنڈلیاں ٹکھنوں سمیت یعنی کہ پیر کا جو نیچے کا حصہ ہے سمجھو یہ پیر ہے یہ ٹکھنا ہے یہاں یہ اوپر کا جو حصہ ہے یہ اس کو پنڈلی کہا جاتا ہے زیادہ اوپر نہیں بلکہ تھوڑا صرف یہ حصہ جو ہے یہ پنڈلی میں داخل ہوتا ہے تو پورا جو ہے ٹکھنوں کے ساتھ پنڈلیوں کا حصہ اسی دریقے سے گیارہ اور بارہ دونوں اوپرے ہوئے پستان یعنی کہ عورت کے سینے پر جو دونوں اوپرے ہوئے پستان ہوتے ہیں اس کا بھی چھپانا ضروری ہے یہ بھی شریعت اس کو بھی صدر کہتی ہے اسی دریقے سے تیرہ چودہ دونوں کان یہ یہ کان بھی چھپانا عورت کے لئے ضروری ہے اسی دریقے سے پندرہ اور سولہ دونوں بازو کہنیوں سمیت بازو کا مطلب یہ یہ حصہ یہ حصہ یہ دونوں اس کو بازو کہا جاتا ہے یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں بازو کوہنیوں سمیت یعنی کہ یہاں سے پورا کوہنیوں تک کوہنیوں سے بھی نیچے اور اس کے ساتھ ساتھ سترہ اور اٹھارہ دونوں کلائیاں گٹو سمیت کلائیاں کا مطلب یہ حصہ یہ حصہ کلائیاں میں آتا ہے دائیں ہاتھ کا بھی اور بائیں ہاتھ کا بھی کلائیاں اور اس کے ساتھ گٹو گٹا اس کو یہ جو حصہ ہے اس کو گٹا کہتے ہیں تو اس کے سمیت اس کو بھی چھپانا ضروری ہے اور اسی دریقے سے انیس سینہ مکمل سینہ اس کو بھی چھپانا ضروری ہے اور اسی دریقے سے بیس بیسوہ نمبر بیسوہ مقام عورت کا سر ہے سر کو بھی چھپانا بہت ہی ضروری ہے یکیس یعنی کہ بیس پر ایک وان نمبر سر کے بال جو بال ہیں سر تو چھپانا ہے لیکن سر کے جو بال ہیں وہ بال بھی بالکل چھپے ہوئے رہنا ہے ایک بال بھی باہر نظر نہ آئے بہت سارے عورتیں اس میں غفلت کرتی ہیں اس میں بالوں میں بھی اور نیچے کا جو حصہ ہے پنڈلی کا وہ ٹکھنا سمیت ہے تو بہت سارے عورتوں میں عورتیں یہ دو چیزوں میں غفلت کرتی ہیں کہ نماز پڑھتی رہتی ہے عورتوں کے سر کے بال نظر آتے رہتے ہیں اسی دریقے سے جب سجدے میں جائیں گے رکو میں جائیں گے تو پیچھے یڈی کا جو حصہ ہے وہ نظر آتا رہتا ہے تو یہاں جو بتایا گیا ہے ٹکھنا ٹکھنے سے مطلب ٹکھنے کے ساتھ یڈی بھی داخل ہے یڈی کا حصہ بھی چھپانا ضروری ہے پیچھے کا تو یہ دو چیزوں میں عورتیں غفلت کرتی ہیں اس کو بہت احتیاط کرنا چاہیے تاکہ یہ حصے بھی بدن کے یہ حصہ بھی جو ہے چھپ جائے اسی دریقے سے نمبر بائیس یعنی بس پر دو گردن کا حصہ یہ گردن جو ہے اس کو بھی چھپانا بہت ہی ضروری ہے عورت کے لئے اسی دریقے سے تئیس اور چوبیس دونوں مونڈے تئیس اور چوبیس یعنی بس پر تیرہ اور بس پر چار جو نمبر ہے وہ دونوں مونڈے ہیں یہ اس کو ہم کاندہ بھی کہتے ہیں تو یہ دونوں مونڈے تو یہ مکمل چوبیس مقامات ہیں عورت کے بدن کا جس کو نماز کے اندر چھپانا بہت ہی ضروری ہے صرف نماز کے لئے نہیں بلکہ نماز کے باہر بھی اس کو چھپانا بہت ہی ضروری ہے شریعت عورتوں کے تعلق سے یتنا حصہ جو ہے کھلا رکھنے کو کہتی ہے گھر کے اندر ایسے گھر میں لوگ ہیں جن سے پردہ ضروری نہیں ہے جیسا کہ باپ ہے بیٹا ہے بھائی ہے اور شوہر ہے یا پھر جو ہے بھانجہ ہے بھتی جانے بھانجہ ہے یعنی کہ بہن کا بیٹا تو ان لوگوں سے پردہ نہیں ہے تو اسی طریقے سے اپنے جو ہے وہ بچے جو اپنے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے لیکن پھر بھی ہم نے ان بچوں کو رضائی بیٹا رضائی بیٹی ہم نے بنایا یعنی کہ بچپن میں لے کر ان لوگوں کو ہم نے دودھ پھلا لیا ان بچوں سے بھی پردہ نہیں رہتا ان لوگوں کے سامنے عورت کتنا حصہ اپنے بدن کا کھلا لکھ سکتی ہے صرف چہرہ ہاتھوں کی دونوں ہتے لیا اور یہ پیچھے کا حصہ اور پیروں کے تلوے اور اوپر کا حصہ اتنا حصہ ہی ان لوگوں کے پاس بھی جن لوگوں سے پردہ نہیں ہے ان لوگوں کے سامنے بھی اتنا ہی حصہ دکھانے کا اتنا ہی حصہ کھلا لکھنے کا شریعت کے اندر اجازت اس سے زیادہ نہیں تو نماز کے اندر بھی نماز کے باہر بھی یہ چیزیں بدن کا عورت کا پورا بدن سطر میں آتا ہے عورت کے سر کے بال سے لے کر پیر نیچے کا جو ایڑی کا حصہ ہے وہاں تک پورا بدن عورت کا سطر میں داخل ہے تو یہ آج کے جو مسائل گزرے ہیں یا عورت کے سطر کے تعلق سے ہیں ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لیک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور جتنا ہو سکیں دوسروں کو بھی ہمارے چینل میں جڑنے کی داخل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور ان لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ